مفتی صاحب خود فورچونر لے کے گھومتا ہے اچھا ایسے لوگ مولویوں پر بڑا اتراز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ ٹروزر میں گھوم رہے ہیں فورچونر میں گھوم رہے ہیں جہازوں میں گھوم رہے ہیں پیریس یورپ کی سہرے سے پاٹے کر رہے ہیں تو یہ منافق مولوی ہیں دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کرنے ہیں عیاشی کر رہے ہیں منافق جب ہوتے جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیریس میں گھومنا منائے پیسہ کمانا منائے خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے دوسروں کو کیا کہتے پیسہ کمانا منائے غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے جب بوک لگتی ہے غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چینتا ہے لوگوں کے گھر توڑتا ہے جا کے مر جاتا ہے لیکن جرم کرتا ہے اچھا بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ آپ فہاشی والے کام کرتے ہیں تو جو ریشو ہے نا جرائم کا اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے یہ لینے والا ہے اور اللہ کی جتنے بھی احکام اسلام حج پیسے سے ہے زکاة پیسے سے ہے روزہ پیسے سے ہے نماز پیسے سے ہے اچھا خیر تو میں نے تو بڑے عزت احترام کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا تھا کہ موٹیویشن کا طریقہ تھوڑا سا اخلاق کے دائرے میں ہوتا ہے ہم بھی غربت کو نہ پسند کرتے ہیں اگر وہ غربت سستی اور کاہلی کی وجہ سے لیکن ہمیشہ سستی کاہلی کی وجہ سے انسان غریب نہیں ہوتا خدا کی طرف سے بھی غریب ہوتا ہے آپ سارا سارا اڑی چوٹی کا زور لگا لیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا تو اس غریب وہ غریب نہ تو بھی اسے بغیرت ہے نہ اس پہ کوئی الزام ہے بلکہ وہ جنت میں پہلے جائے گا اور جنت میں ایسے غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پیسہ آتا ہے بعض دفعہ محنت کرتا رہتا ہے پھر بھی پیسہ نہیں آتا تو یہ کس کی دین ہے اللہ کی قرآن میں جگہ جگہ ہے جس کے لئے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں جس کے لئے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے پیسہ کما کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دینا یہ کیا ہے بری چیز قرآن سے یہی تو ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قرآن سے کہ تُو اللہ کی مخلوق پر احسان کر قرآن نے کیا کہا تھا اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِلْمٍ عِنْدِ میں نے محنت کی ہے بھئی اس نالج کے نتیجے میں ملائے مجھے اللہ کا احسان تھوڑی ہے اور پھر بڑی جاہو جلال کے ساتھ سواریوں میں نکلتا تو سارے جو قوم کے غریب لوگ تھے اس کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں اس کو دیکھ کے خود اپنے آپ کو بی سے بھی غیرت کہنا شروع کر دیتے ہیں قارون نہیں کہتا تھا وہ خود کہتے تھے یار لائف اسٹائل تو اس کا ہے اور ہم کیا ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے نیک عمل پہ جو آخرت ملے گی وہ اس سے کئی گناہ بہتر ہے یہ کوئی رش کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دو کیا ہو گیا بھائی تو در اچھی سواری میں گھوم گیا کیا ہو گیا تو جہازوں میں دنیا میں پھیل گیا تو اس میں کون سا اتنی کوئی بڑی بات ہے تھوڑے جن میں مر کے خصب ختم ہو جائیں گے اچھا ایسے لوگ مولویوں پہ بڑا اتراز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ ٹروزر میں گھوم رہے ہیں فورچنر میں گھوم رہے ہیں جہازوں میں گھوم رہے ہیں پیریس یورپ کی سہرے سے پاٹے کر رہے ہیں تو یہ منافق مولوی ہیں دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کرنے ہیں عیاشی کر رہے ہیں منافق جب ہوتے جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیریس میں گھومنا منائے پیسہ کمانا منائے خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے دوسروں کو کیا کہتے پیسہ کمانا منائے اس نے کہا بھئی ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے نبی نے فرمایا المؤمن القوی احبو الاللہ من المؤمن الضعیف پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے چونکہ پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے پاور میں جسمانی پاور بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے مالی طاقت بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کمان نہیں سکتا ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لئے پیسہ بہتر نہیں ہے کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا جیسے قارون کا ہو گیا تھا اب لوگ کہتے ہیں قارون نے تو غریبوں پہ پیسہ خرش نہیں کیا بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرش کرتے ہیں بھائی اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا پھر اس خرش کرنے کی اللہ کی رذر میں کوئی ویلیو نہیں ہے آپ سو دفعہ مو سے کہہ دو یہ میں مانتا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر حسان کیا کہنا کافی نہیں ہے آپ کے ایٹیٹیوٹ سے پتا چلے کہ آپ اس کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں ایٹیٹیوٹ سے کیسے پتا چلے گا دیکھو کسی کو بھیک میں کوئی چیز ملی ہو تو وہ تکبر کرتا ہے اکڑتا ہے یہ بھئی ایک فقیر کو آپ نے گھر بٹھایا تھری پیس سوٹ پہنایا اچھا کھانا کھلایا بہترین گاڑی کی چاپی اس کو دیکھے بول چل جا میش کر وہ فقیر کتنی توازوں سے اچھا سوٹ پہنے گا کتنی توازوں سے گاڑی چلائے گا بولے گا یار یہ لوگ کہیں گے یار تو تو بڑا سیٹھ ہے وہ غریب کیا کہے گا یار میں کہاں وہ تو فڑا سیٹھ نے مجھے نواز دیا تو ورنہ میری اوقات کہاں ہیں یہ تو اس کا حسان ہے تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں اگر اس کے دل میں یہ استہزار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں ہے تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں ہے کس کی دین ہے اللہ کی دین ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتا چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے تو اگر کسی کا بھی پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے تو یہ تو کبر ہے میرے بھائی اس کا تو ہوئی وہی حساب ہوگا جو قارون کا ہوا تھا تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا جلدی سے میں پڑتا کے ٹوپک کی طرف آؤں خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے غریب لوگوں نے کہا نا بے یار اصل تو اسٹائل اسکیم تو بی سے بغیرہ ترسی سے پتہ نہیں کیا کیا ہیں تو احسن کما احسن اللہ تو قارون نے کیا کہا یہ بھائی نالج سے حاصل کیا میں نے تو غریب لوگوں نے حسرت کی اتنی زبردست سواری اہل علم نے کیا کہا جو نیک عمل کر رہے ہیں نا اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی گناہ بہتر ہوگا پھر اسی کی تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا ہے تو پھر وہی غریب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا پیسہ نہیں دیا ہم غریب اچھے ہیں بھائی اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں نا گناہوں سے بچتے ہیں اچھا بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فہاشی والے کام کرتے ہیں تو جو ریشو ہے نا جرائم کا اگر وہ غریبوں میں ہیں تو مالداروں میں بھی ہیں دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں سارے نہیں بہت سارے سیاستدان ان کا جو دماغ خراب ہوا اور انہوں نے جو جرائم کی ہے یہ غربت کی وجہ سے کی ہیں قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے فیرون مالدار تھا موسیٰ کیا تھے قلیم اللہ غریب تھے مجرم کون تھا فیرون مجرم تھا دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا دولت سے پیٹ بھرتا کسی کا نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئے گی تو پیٹ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے اوہ بھائی پیٹ نہیں بھرتا دولت سے حوص بڑھتی ہے روز نئے سے نئی حوص کا شوق ہوتا ہے قرآن جگہ جگہ بیان کرتا یہ کہ ہم نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب تو یہ اللہ کی تقسیم کا بھی ختم نہیں ہو سکتی یعنی ختم ہو سکتی یہ ایسی ہی رہے گا تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی کما لے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے انجوائے کوئی بات نہیں کوئی بھی اسے بغیرت نہیں اگر اللہ راضی ہے برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑھا گناہ بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے آگے چلو میرے بھائی اور جو مولویوں کو یاشی کا تانہ دیا کرے نا کہا بہ یہ مولوی خیراتی پیسوں سے پیریس گھوم رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یا یوٹیوب کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں یا کاروبار کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں تو اس نے بولا ٹھیک ہے یاشی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے تو اب دو بچوں کو اب تم بھی مولوی بنا دو فوراں سوال ہوگا کھائے گا کہاں سا یہ لوگ بھی سوال کریں گے مولوی بنا رہے ہو کھائے گا کہاں سا تو مولویوں کو کون کھلاتا ہے اکثر مولویوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہوتی ہے اور میں تو اپنی مثال بار بار دیتا ہوں ہم جب مدرسے میں آئے تصور نہیں تھا کہ ہم مزد سے اور ملہ کی دور گھر سے مزد اس سے باہر کبھی نکلیں گے بھی اور چار شادیاں تو دور کی بات کبھی ایک کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس غربت میں کوئی ایک بھی دے گا سب کچھ قربان کر کے آئے تھے تو ہمارے حضرت بتائے کرتے تھے کہ مولوی کے پاس رز دوڑ کے آتا ہے مولوی بھی آگے آگے رز روٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے اب پراتھے بھاگ رہے ہیں ہمارے پیچھے ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں حقیقت ہے اب تو پراتھے روٹی بھی نہیں روٹی سے اوپر کی چیز کیا آئے پراتھا ہے تو پیسہ بری چیز نہیں ہے ضرورت بھی ہے پیسے کی سوسائیٹی کو بھی معاشرے کی بھی غربت ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پیسے کو جو دل میں گھساؤ گے اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے یہ بری چیز ہے علماء کے پاس ہم نے پیسہ بھی دیکھا ہے عشق نہیں ہوتا دولت سے دماغ خراب نہیں ہوتا اور پیسے سے محبت کی علامت کیا چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے سہولتیں ہر آدمی بلکہ شریعت کا حکم ہے جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو استعمال کرو اس کو ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے جتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے ان کے پاس دل بڑا ہوتا ہے جہاں آیا خرج کیا اور دنیا پر اس آدمی نے جتنا دکھا رہا ہوتا ہے نا سیو اس سے ڈبل کر کے رکھا ہوتا ہے اس نے سیو اس سے زیادہ کر کے رکھا ہوتا ہے ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے میری موجودگی میں انہوں نے کافی زیادہ سونا دیا صدقہ گولڈ بہت بڑی تعداد میں گولڈ تھا نا انہوں نے صدقہ دے دیا کسی ادارے میں میں بیٹھا ہوا تھا کسی نے مجھے بعد میں تانہ دیا کہ ابھے یہ جو ہے نا جب یہ اتنا گولڈ دے رہے ہیں تو ان کی ارننگ بہت ہے ان کی ارننگ بھی کیا ہے پیچھے پچا جاب بھی کتنا ہوگا میں اس مولانا کو جانتا تھا مجھے پتا تھا یہ ٹوٹل ان کی بچت اب تک کتنی تھی ٹوٹل یہ تھی تو یہ ٹوٹل بچت لا کے انہوں نے فیس عبیر اللہ دے دی اب اس کے صدقے کو دیکھ کے تو لگ رہا ہوگا پتہ نہیں پیچھے کروڑوں روپے بچا کے رکھے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ مولانا غریب تھے ان کی سورس آف انکم اچھی ہے لیکن آج کسی میں اتنا ضرف ہے کہ انکم اچھی ہو اور مہینے کے آخر میں زیرو کر دے اپنے آپ کو جتنی بھی اچھی انکم ہو پیچھے دبا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے تو مولویوں کی زندگی کچھ اور اسٹائل کی ہوتی ہے ہاں مولویوں میں ہر طرح کی ہوتے ہیں ایک نمبر بھی دو نمبر بھی دو نمبر ہوتے ہیں پھر وہ ایسے خاندانی قسم کے دو نمبر ہوتے ہیں نا ان کی دو نمبر ہی پھر ایفورڈ نہیں ہو سکتی جو دو نمبر ہوتے ہیں نا وہ پھر 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 کبھی چھاؤں میں ملو تو اکیلے میں ملو پھر بتاؤں گا اچھا میرے بھائی تو اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا گورہ آج تک اس سوال کا جواب ہمیں نہیں دے سکا وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کیا آزمائش ہے تم میں عمل زیادہ سے زیادہ اچھا کون کرتا ہے تم میں عمل زیادہ سے زیادہ احسن کمپیرٹیو ڈگری ہے اس میں تفضیل اچھا نہیں دوسرے کے مقابلے میں اچھا کیونکہ کچھ اچھا کریں گے تو جب وہ اچھا کریں گے وہ کہیں گے ہم تو امتحان میں پاس ہو گئے اچھا کر لیا ہے نا ہم نے تو اللہ کہتا ہے نہیں امتحان صرف اچھا نہیں ہے اچھے سے اچھا کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے دماغ سے کرن جا رہا ہے نا دل کی طرف تو بات آ رہی ہوگی جب دل کوئی دماغ چلا کے رکھا ہوا ہے تو باقی چیزیں بھی دل دماغ سمجھ رہا ہوگا تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے وہوالعزیز الغفور وہ زبردست غالب ہے برا کروگے تو پکڑے گا تمہیں الغفور اور اگر غلطی کر کے تمہیں احساس ہو گیا کہ میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں توبہ کروگے تو وہ کیا کرے گا ماف کر دے گا تو میرے بھائی قرآن کی تو یہی دعوت ہے ہم کتنے عرصے سے قرآن ستے ہیں